موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد آر چینل سے میں مسید حارنگی لانی آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے قدین ایک اشربت بنا رہی ہوں رمضان اور مبارک کے لیے اور یہ میں زیادہ بنا رہی ہوں کافی سارا میں نے دیکچو میں نہیں ڈالا ہے ٹھیک دیکچو میں نہیں ڈالا ہے دوسرے طے bucks میں 코가یا میں ڈالا ہے یہ دو دیکچو میں نہیں ڈالا ہے اور اس میں میں تقریباً یہ پانچ کلو چینی ڈالوں گی اور فود کلر ڈالوں گی گرین کلر کا جو ریجنل پودینے کا کلر ہے اس کے لیے فود کلر بھی گرین ہی ڈالوں گی یہ میں نے 2 ٹیبل سپون پانی کے اندر ایک ٹیبل سپون کلر جو ہے وہ گھولا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ٹاٹری ایسیڈ اور ٹاٹری دلے گی اور لیمن سالٹ ڈالے گا لیمن سالٹ ڈالے گا ڈالے گا اس میں میں املی اور لیمن سالٹ ڈالوں گی چینی اس طرح میں نے دو بول ملی ہے پانچ کلو چینی ہے یہ دھائی دیک کلو کے بول ہیں اور یہ دو بول ڈالیں گے دو دیکچوں میں میں نے پودینے کا شربہ جو ہا دیا ہے اور ابھی پودینہ ہی پانی میں ڈالا ہے اور پودینے کے بعد پھر آگے پروسس شروع کریں گے پودینے کا شربہ میں نے دولے پہ چڑھا دیا ہے اور پھر پہنچتے ہی یہ برون کلر کا ہو گیا اور اس کا کلر برون ہوتا ہے جب شربہ اس کا بنتا ہے تو برون کلر ہوتا ہے ہم نے اسی لیے آرٹیفیشل جو کلر ہے وہ کلر گرین کرنے کے لیے ڈالیں گے اس لیے تاکہ خوش نما بھی لگے اور کھوٹ کلر کوئی نبسان دے نہیں ہیں کھوٹ کلر ہم ڈال سکتے ہیں کھانے پینے کے چطور میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جب آپ پودینہ لیں تو پودینے کو اچھے طریقے سے واش کریں کیونکہ یہ پودینے جو ہیں یہ بہت مٹی والے ہوتے ہیں اور میں نے اس کے جو جڑے ہیں وہ کار دی ہیں جڑے ربو کرنے کے بعد پھر میں نے پوری پوری ڈنڈی اسی طریقے سے لی ہے کیونکہ یہ ویسے بھی اس میں سے نکل جانا ہے اور ڈڈی کا بھی اثر نکل جائے گا چیتنی سے تو یہ سارا پودینہ میں نے ڈال دیا ہے اور دو دیکھچوں میں میں نے ڈال رہا ہے اور اس کے لیے اس کے فائدے بہت سارے ہیں گرمی کا موسم آگے آ رہا ہے اور رمضان میں جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت پانی کی کمی کی وجہ سے گرمی بھی محسوس ہوتی ہے تو یہ پودینہ جو ہے یہ تھنڈا پنچاتا ہے انسان کو اندر سے میدہ تھنڈا ہوتا ہے اور میدے میں ویسے بھی جو میدے میں کمزوری ہو جاتی ہے وہ اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے میدے کے ساری بیماریوں کا علاج ہے پودینہ اور اس طریقے سے آپ شربت بنائیں پودینے کے شربت کے بہت فائدے ہیں اور میں فائدے گنانے لگوں تو یہاں فائدے کے لیے مجھے ایک گھنٹہ چاہیے کہ میں آپ کو صرف فائدے بتاتی رہوں بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں آپ اس کو گخص میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور اکثر لوگوں نے پڑھ بھی رکھا ہوگا اس کے فائدے بے شمار ہیں اور آپ پودینے کا شربت بنا کر اس طرح یوز کریں اور پودینے کی چٹنی پودینے کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں پودینہ جو ہے اس کا خشک کر کے اس کا پوڈر بھی بنایا جاتا ہے اور یہ میں ابھی شربت جو بنا رہی ہوں میں اچھلے رمزان میں بھی بنا چکی ہوں اس میں میں خالی ہولینے کا بنایا تھا ابھی میں ایملی اور آنو کھارا اس میں مکس کروں گی اور ساتھ تھوڑا سا ٹاٹری کے اچھلے لیمن چالڈ ڈالوں گی اور یہ ساری چلے ڈال کر یہ پودینہ تیار ہوگا اور جب بنے گا تو آپ دیکھیں گے کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت بنا ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت ہوگا اور سب کچھ صحیح طریقے سے بنے گا اور اگر فالو کریں گے اور اس کو دیکھیں گے آپ مکمل ویڈیو کو تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے بنانا ہے اس کا پروسس مکمل دیکھیں تب ہی اس میں کوئی کمی نہیں دینی چاہیے میں نے ایملی اور آلو کھارا دونوں لیدہ لیدہ بھی بھو دیئے ہیں ان کا ہم نے پلپ استعمال کرنا ہے اور تب تک یہ بھیگے ہوئے ہیں پھر ان کو گرینٹ کریں گے اور اس کا پلپ لیدہ کریں گے گھوٹلی لیدہ کر لیں گے گھوٹلی نہیں ڈالنی ہم نے اس میں سے بھی مذر سے پتے وغیرہ ڈڑنیاں نکال لینی ہے خودینے کی اور اسی طرح ان کی گھوٹلیاں نکال لینی ہے اور پلپ صرف استعمال کرنا ہے اور ابھی ہم نے بھیگویا ہوا ہے یہ تب تک خودینہ تیار ہوگا تب تک یہ بھیگا رہے گا اور آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا بھیگنے میں اور اس کے بعد پھر اس کو گرینٹ کر لیں گے اور یہ بھی شامل ہوگا کملی اور آگو بخارے کا جو پلپ ہے میں نے یہ گرینٹ کر کے سارا لیدہ کر لیا ہے گھوٹلی لیدہ کر دی ہے چھان کر اور یہ اب میں دونوں دیکھتوں میں آدھا آدھا ڈال دوں گے یہ دیکھتا تھوڑا تھوٹا ہے اس میں صرف میں دو مگے ڈالوں گے اور باقی سارے میں اس میں ڈال رہی ہیں بڑے دیکھتے میں اور یہ اچھا طرح مکس کر دینا ہے اور اب اس مقام پہ اس میں جو میں نے لیمون سالز لیا ہے وہ بھی آدھا 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 1.5 ٹی سپون اس میں اور 1 ٹی بل سپون اچھا ڈال 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 جو پودینہ ہے اس کا اچھے طریقے سے نکالنا ہے بلکہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور جب یہ تقریباً ایک دو گلاس پانی ختم ہو جائے گا اور آدھا چندہ یہ پکتا رہے گا اور تب یہ اس کا کلر چینج ہوگا اور ساتھ ہیے اچھے طریقے سے کلر نکل جائے گا کلر 3 ہونے سے مراد دیں گے کہ یہ مکمل کلر نکل دکھا ہے اور اب فوڈ کلر میں ڈالتی ہوں اس میں کلر ڈالیں گے ساتھ دیکھیں گے کہ اتنے کلر کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ اس کو چیک بھی کریں گے اور میں اس کو ہلا کر چیک کروں گے کہ اس کا کلر صحیح ہوا ہے کلر ڈالیں گے اور جب تک یہ خوبصور کلر ڈالتی چاہوں گے ایسے 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 نکل کریں گے ایسے دینی کو پکتے ہوئی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہ اوھر بلکت بہت زیادہ پک چکا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ کلر ڈال ہو گیا ساری پتیوں کا اور اب ہم اس کو سٹینٹی مدد سے اس پیسے نکال لیں گے نکال کر اس کو ٹھیک دیں گے اب اس کا کام قتم ہو گیا ہے اب چینی والا پروسس فیل کروں گی اور چینی میں اس میں سامل کر لیے چینی کو ڈال کر اچھے ٹکی تے اس کو مکس کر لینا ہے دینی کا شروع ہے دینی کی شروع کی مدد سے یہ کلر تو خواب نہیں ہوگا لیکن یہ گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھتا چونکہ بڑا ہے چھوٹے دیکھتے میں ڈھائی کلو جینی دادی ہے ایک پیالا میں نے پہلے ڈال دیا ہے اور یہ ڈھائی ڈائی کلو کے پیالے سے مکس کر دینا ہے مکس کر کے اور اب اس کو پکنے دینا ہے اور اس میں جو ہم نے ٹرچی کے سی ڈالا ہے یعنی لیمن سالٹ ڈالا ہے اس کے ڈالنے سے اور ساتھ ہی نمک اور تھوڑا سا چینی اور یہ ساری چیزوں کا کیمکل ریاکشن ہوتا ہے جس سے یہ ساری چیزیں ڈالنے سے خراب نہیں ہوتے اور دیکھر تک این کو محفوظ کر سکتے ہیں آپ دو ڈھائی دینے تین ہی نیں رام سے اس کو کیاست کر سکتے ہیں ویسے تو یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا اتنا زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ بنانا ہو تو آپ یعنی ڈھائی تین ہی نیں رام سے رکھ سکتے ہیں ویسے بھی یہ چیزیں سنبھال کر رکھنے والی تو ہوتی نہیں ہے روزملا کے استعمال کی چیزیں ہیں جتنا expiry date کم ہوگی اتنا ہی فائد مند ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ دیر رکھنا ہے تو آپ کی فیملی چھوٹی ہے آپ کی بارٹل جلدی ختم نہیں ہوتی تو پھر آپ دو تھی مہینے رام سے سمیں پوچھ کر سکتے ہیں مہینے رمضان و مبارک کے لئے اور یہ دو دیکھچے میں نے بنایا ہے بھر بھر کے اور کافی سارا بنا ہے اور کافی ساری چینی بھی استعمال ہوئی ہے اور میں یہ بہٹل میں بھروں گی اور اب یہ ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھا ہے اور پھر ڈسپلے پہ لگا دیا جائے گا بھر چینی بھر کر دھو کے رکھی ہوئی تھی اور کافی ساری بہٹل میں جمع کی ہوئی تھی اور میرے سب میں بھرنا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی بنائیں اس طریقے سے اور دعاوں میں یاد رکھیں یہ جلدی خراب نہیں ہوتا پریشان نہیں ہونا بنائیں گے تو آپ کو بہت مزیدار لگے گا اور نیکس ٹائم آپ یاسے ہی بنائیں گے اس میں آپ کلر کوئی کوئی سا بھی دے سکتے ہیں میں نے تو تکتہ دینی کا گرین کلر ہونے کیا سے گرین کلر دیا آپ ریڈ بھی دے سکتے ہیں جو کلر آپ کو پسند ہو فوڈ کلر کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ اجازہ دیجئے پھر حاضر ہوں گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ نگے بات